رمضان تو اس کے لیے کوئی ایسی ریمیڈی ہے کہ اگر ہم استعمال کر لیں تو ہمیں شدت کم ہو جائے جی بالکل بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ ایسی ریمیڈی ہے کہ اس سے پیاس میں بھی بندہ جو آسانی کے ساتھ اس شدید گریمی میں روزہ رکھ سکتا ہے اور دیکھیں اس کا تو سواب ہے اگر بھوگ لگ رہی ہے اور آپ اس کو پرداشت کر رہے ہیں تسکیہ نفس کر رہے ہیں پیاس لگنی ہے اس کے بہتر ہے لیکن یہاں اس طرح لگے جائے کہ ہاں بہت سایسے محمدات ہوتے ہیں کہ بہت زیادہ شدید پیاس لگنے لگتی ہے بندہ کی حالت غیر ہونے لگتی ہے تو اسے بچنے کے لیے یہ بہترین hominemidی ہے گلاب کی پتی لے لیں پچاس گرام ٹھیک ہے اور دس گرام لے لیں آپ چھوٹی لائچی گلاب کی پتی اور چھوٹی لائچی ٹھیک ہے پچاس گرام گلاب کی پتی لے لیں اور دس گرام لے لیں آپ چھوٹی لائچی چھوٹی لائچی کا اس کو پورڈر کر لیں اور دونوں کو مکس کر لیں پانی کے ساتھ سہری کے بعد تب آپ سہری کر رہے ہیں کر چکے ہوں تو اس وقت ایک چمچہ یعنی کہ ٹیویل سپون بلہ حضات اور بچے ہیں اگر تو وہ ٹی سپون ایک چمچہ پانی کے ساتھ دینے پورا دن ریلیکس رہیں گے پیاس کی شدت نہیں ہوگی پرسکون آپ کی پوری گھر بھوک لگے لگے کیوں اسی طرح دیکھیں بھوک میں بھی کام کرے گا اچھا میں اس پر ایک بات کرنا چاہتا دیکھیں حضرت نے بات کینا ہے نفس کشی کی بپر کہ دیکھیں بھوک بھی ہے پیاس ہے آپ گھر میں اکیلے ہیں رمضان کا روزہ ہے گھر میں فریج بھی ہے تھنڈا پانی بھی ہے سب موجود ہیں اور آپ جائز کام ہیں یعنی کہ رمضان سے پہلے آپ اس کو پانی پیئیں کھانا کہیں کوئی مضاقہ نہیں لیکن آپ اس جائز کام سے رکھ رہیں کس کے لئے اللہ کی رکھ رہے ہیں اللہ دیکھ رہا ہے اور یہی محبت ہوتی ہے بندے کی جب اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے تو پھر اپنی رحمت کے دروازے بھی کھولتا ہے اور جو میں دوبارہ ریپیٹ کر دوں کہ گلاب کی پتی اور جو الائچی کا چھوٹی الائچی کا اس کا پاودر بنا کے اگر آپ لے لیں گے اس کو سہری کے ٹائم پر تو آپ کو پیاس کی شدت کم لگے گی اچھا دوسرا میرا سوال ہے اس کا جواب دیجئے گا کہ روزہ کھولنے کے بعد اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ہماری طبیعت میں تھوڑا بھوجلپن ہوتا ہے اور عموماً کچھ لوگوں کو سر میں بھی درد ہوتا ہے وہ پھر پورے دن بھی کنٹینیو رہتا ہے اس کے لئے کیا ریمیڈی ہے بہترین نفذ ہیں اور آپ کی ہماری کوششی ہوتی ہے جو کچھن ریمیڈی ہے جو آپ کے ابروڈ چھانے میں عزہ رکھے ہوئے ہیں جو عام استعمال میں آتے ہیں روز بردہ کے کھانوں میں استعمال ہوتے ہیں ہم زیادہ زیادہ کوشش کرتے ہیں کہ وہ ہی ہم بتائیں تاکہ آسانی سے لوگ اس کو استعمال کرتے ہیں گلاب وہی گلاب کی پتی لینے ہیں پچاس گرام اور آپ اس کے اندر پانچ گرام جو ہے دس گرام دس سے پندہ گرام آپ کو لینے ہیں گلاب کی پتی ہیں اور پانچ گرام اس میں لینے ہیں آپ کو چھوٹی لائچی اس کا پوڈر کر لیں اور اس میں آپ پانچ گرام کے قریب سفیہ زیرہ میں لائیں اور اس کو گرائنڈ کریں اور ہر گھر میں آپ تو سرسائے پی جاتی ہے گرین ٹی اس گرین ٹی کے اندر اس کو مکس کرنے کے بعد سہری کے وقت افتار کے بعد آپ کو گرین ٹی کا ایک کپ لے لیں اس سے سر کا درد طبیعت کا بوجہ لانا سستی آنا فورا افتار کی نماز پڑھنے کے بعد نماز مقریب بتا کرنے کے بعد جو دل چاہتا ہے کہ لیڑ جائیں بس سو جائیں تو اس سے آپ نجات حاصل کر لیں گے اور آپ کو سکن ملیں بلکل جن لوگ کے ساتھ یہ مسائل ہوتے ہیں وہ ان ریمیڈیز پہ عمل کریں اور پھر انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو جو ہے وہ صحت ادف فرمائے گا ہم دوبارہ چلتے ہیں اسی خوبصورت آواز کی جانب جو ہم سنتے ہیں تو ہمیں ایک خوشی بھی ہوتی ہے اور ہم کہیں اور چلے جاتے ہیں ہمارے ساتھ موجود ہیں حسن قادری صاحب نات چریف موسیقی 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 شفیعنا سلی علی محمد کھلا ہے سبی کے لیے باپ رحمہ کھلا ہے سبی کے لیے باپ رحمہ وہاں کوئی رتبے میں ادنا نالی مرادوں سے دامن نہیں کوئی خالی کھلا ہے سبی کے لیے باپ رحمہ کھڑے ہیں سوالی کھلا ہے سبی کے لیے باپ رحمہ جا تھا تو تھی دل کی غالت تڑپ جانے والی میں پہلے پہلے جب مدینہ گیا تھا تو تھی دل کی غالت تڑپ جانے والی وہ دربار سچ مچھے میرے سامنے تھا ابھی تک تصور تھا جس کا خیالی کھلا ہے سبی کے لیے باپ رحمہ جو پوچھا گے تم نے کہ میں نظر کرنے کو کیا لے گیا تھا تو تفضیل سن لو تھاناتوں کا ایک غار عشقوں کے موتی تھاناتوں کا ایک غار عشقوں کے موتی درودوں کے گجرے سلاموں کی ڈالی کھلا ہے سبی کے میں ایک ہاتھ سے دل سبھالے ہوئے تھا تو تھی دوسرے ہاتھ روزے کی جالی دعا کے لیے ہاتھ اٹھتے تو کیسے نہ یہ ہاتھ خالی نہ وہ ہاتھ خالی کھلا ہے سبی کے لیے باپ رحمہ مرحبت وغا کوئی رد میں ادنا نہ آلی سبحان اللہ سبحان اللہ اور کیا ماشاءاللہ واقعی بابِ رحمت میں کسی کے لیے کوئی بڑا کوئی چھوٹا نہیں سب ایک جگہ ہے حسن میرے ایک سوال ہے آپ سے آپ نے مدینے کی زیارت کی ہے کی ہے ماشاءاللہ آپ جب یہ نا شریف پڑھ رہے ہوتے ہیں کیونکہ آپ زیارت کر چکے ہیں اس میں جو اشار آئے کہ ایک ہاتھ میرا دل پر اور ایک ہاتھ مدینے کی جالی پر ایسا ظاہر ہے آپ کے ساتھ بھی ہوا ہوگا کیا فیلنگز کیا ہوتی ہیں کیونکہ ابھی تک میری زیارت نہیں ہو پائیے اللہ تعالیٰ نے ابھی تک مجھے پر آبا نہیں دیا لیکن جو آپ تو کر کے لیے آ چکے ہیں وہاں پر اور پھر آپ کا یہ پڑھنا فیلنگز کیا ہوتی ہیں شریف بھائی میں سوچ رہا تھا کہ جب میں مدینہ شریف کے حرم میں پہنچوں گا تو اپنے کابو میں نہیں رہوں گا مگر خدای جیسا ہرم تو بہت دور ہے جب میں نے دور سے مینار کا مندر دیکھا جب مینار سرکار کے نظر آئے اور پھر مجھ سے کہا کہ دوستوں نے حسن امام ناد سناو اور وہ ناد میں پڑھا تھا اللہ حضرت کی لمیاتی نظیروں کا شیر تھا برسن ہارے رمجم جم جم اور جو برسات ہوئی شیر کے بعد تو یقین جانے کیفیت نہیں تھی میں سرکار کے روزے کے سامنا بھی نہیں کر پا رہا تھا کہ حضرت گناہگار سیاکار یہ تو آپ کی کرم نوازی ہیں میرے گندے قدم اور ان کا حرم لاج رکھنا خدا مدین نہیں چاہنا جب مسجد نبی کے آثار نظر آئے جب مسجد نبی کے آثار نظر آئے اللہ کی رحمت کے آثار نظر آئے سبحان اللہ اور روزے کی بات بڑی فرکت ہے مفید صاحب میں نے یہی سنا ہے جاتے ہیں بہت چیزیں سوچ کے جاتے ہیں کہ میں یہ دعا مانگو یہ دعا مانگو لیکن جب پہلی نظر پڑتی ہے تو انسان بھول جاتا ہے میں نے جتنے بھی لوگوں سے کی بات سنیوں کہہ رہے ہیں ہم بلینک ہو جاتے ہیں کعبے پہ پڑھی جب پہلی نظر کیا چیز ہے دنیا بھول کے اور ظاہر ہے ہم تو ٹی وی پہ دیکھتے آئے ہیں تو میں یہ سوچتا ہوں کہ جب اللہ تعالیٰ نے بلایا جب بھی بلاوا آیا تو ہم بھی یہی سوچتے ہیں کہ ہم بہت کچھ مانگیں گے لیکن ایم شور کہ وہاں جا کے صرف بلینک ہونے کے سوا اور کچھ نہیں ہو حدیث میں آتا ہے کہ آپ تو دعا مانگنے کی بات کریں کعبے کا مقام یہ ہے حضور فرماتے ہیں کچھ مانگو نہ مانگو صرف کعبے کو دیکھ لیا نا یہ بھی عبادت ہے یعنی تم نے ابھی عبادت نہیں کی نہ نماز پڑھی ہے نہ دعا مانگی ہے نہ سجدہ کیا ہے صرف کعبے کو دیکھا ہے اس کا مقام و مرتبہ یہ ابھی دعا ہی نہیں کرنا ہے اس کا قبول فرمالی اور یہ بھی اللہ تعالی کی وہ تھی ہے کہ انسان کو موقع ملتا ہے وہ گناہگار آنکھیں کعبے کو دیکھ پاتے ہیں یہ بھی اللہ تعالی کی رحمت ہے جس کے اوپر آجا تھی اللہ تعالی ہمارا ربی نصیب شریف یہاں میں تھوڑی بات پہلے تو میں دعا کروں گا آپ کے لئے کہ آپ جل سے جل اللہ تعالی کے اس دربار میں اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ اقدس میں آپ کی جل سے جل آدھری ہیں انہیں دل سے دعا ہے اور ان تمام سامائین اور آدھرین کے لئے بھی دعا ہے کہ جنہوں نے ابھی تک یہ حرمین شریفین کی زیادت نہیں کی وہ جل سے جل پہنچا وہاں مانگنے سے نہیں گمان پہ ملتا ہے اس کا مشاہدہ مجھے خود ہو چکا ہے جو جو دل میں کیفیتیں آئیں جو جو دل میں آردو آئیں بغیر کہے وہ وہاں موجود ہوں اور یقین کریں یہی حال مدینہ پرنوار کا ہے مدینہ شریف کا ہے کہ وہاں جو جو تمنا کی خیال کیا وہ وہی رہتے ہوئے پورا ہوا با خدا یہ بات تو ہے کہ جب اللہ تعالی ہم سے ستر ماہ سے زیادہ پیار کرتا ہے ہماری ایک ماہ ہم سے اتنا پیار کرتی ہے اللہ تعالی ہم سے ستر ماہ سے زیادہ پیار کرتا ہے اور ہم ظاہرے ہماری کئی ایسے عمال ہوتے ہیں ہر انسان کے ہوتے ہیں کہ اگر ہماری والدہ کو پڑا چلتا ہے تو وہ اس پر پردہ ڈھک لیتی ہیں تو سوچیں وہ رب کی ذات جو ہم سے ہماری ماہ سے ستر گھنہ زیادہ پیار کرتی ہے تو ہماری کتنی چیزوں کو اگنور کرتی ہے قرآن میں رب نے فرمایا جو رب کے بندے اللہ سے ڈرتے ہیں اللہ انہیں ایک جنت نہیں دو جنتیں دیتا ہے پھر حدیث میں آتا تو فرماتے ہیں کہ بندہ اللہ کے خوف سے اتنا آنسو بحالے جتنا مکھی کا سر ہوتا ہے آپ نے مکھی کا سر دیکھا ہے بلکل اس تنا آنسو بحالے اللہ اس کے پچھلے گناہ ماہ فرما دیتا ہے تو اللہ کی رحمت میں تو کمی نہیں تم آنسو بحال کے تو دیکھو بلکل جی اللہ تعالی کی رحمت کی کیا بات ہے اور جتنا ہم اپنے پروردگار کا شکر ادا کرے اتنا کم ہے اور ہمارے لئے ہر چیز ایک نعمت ہے اور اللہ تعالی ہمیں سیدھے اور سچے راستے پہ چلنے کی توفیق اطاف کریں یہاں وقت ہوا ہے ایک بریک کا بریک کے بعد حاضر ہوتا ہے باران رحمت آج نیوز کی سہری ٹرانسویشن میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں ابھی ہماری اس نشست میں جس مہمان نے ہمیں جوائن کیا ہے وہ میری بڑی فیورٹ شخصیت ہیں خوش اقلاق بھی ہیں خوش مزاج بھی ہیں اور ان کے بارے میں جتنی بھی تعریف کی جائے وہ کم ہے ہمارے ساتھ سٹوڈیو میں موجود ہیں فاروق ستار صاحب السلام علیکم فاروق بجی سب سے پہلے رمضان المبارک کی آپ کو بہت بہت بارک ہو پہلی سہری کی نشست میں موجود ہیں آپ کے ظاہرے اتنا ٹف روٹین بھی رہتا ہے ابھی بھی آپ ایک میٹنگ سوٹ کے آئیں کس طرح رمضان کا استقبال کرتے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہمارے مذہبی فرائز میں تو اس کی اہمیت ہے ہی روزہ ایک بہت اہم رکن ہے ہمارے بنیادی ایمان کا حصہ ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں تو یہ بھی دیکھتا ہوں کہ جن ممالک میں مسلمانوں کی اکثریت ہے یا جو مسلم ممالک ہے وہاں ان کے کلچر کا بھی ایک بڑا واضح حصہ ہے افطار ہو سہری ہو اور اس کے بعد پھر عید کی تیاریاں ہو بلکل پھر جو رحمتیں فضیلتیں برکتیں پھر ہر عشرے کی اپنی جگہ اہمیت ہو پہلا عشرہ اس کی ایک اہمیت بلکل دوسرے عشرے کی پھر اس کے بعد تیسرے عشرے کی وہ جہاں پہنچتا ہے تو میرے حال میں لوگ رمضان کا انتظار بھی کرتے ہیں اس کا بڑا پرتپاک استقبال بھی کرتے ہیں اور اس کے آنے سے لوگ خوش ہوتے ہیں بے شال اللہ اور لوگوں کو بہت کچھ پھر سب کچھ ہی تو اس میں ہوتا ہے برداشت تحمل پورے ایک سال پر کے آپ کو پریکٹس ہوتی ہے اچھا فاروق وی آپ نے کہا برداشت میں کافی سیاستدانوں کو دیکھتا بھی ہوں پولٹیشن سمیدھی بات بھی ہوتی ہے لیکن آپ کی ایک کالٹی ہے جو مجھے بڑی پسند ہے کہ آپ میں برداشت بہت ہے آپ کنٹرول کرتے ہیں ہمارے ہاں لوگوں کا اگر روزہ ہوتا ہے تو یہی کیسے نظر آتے ہیں میرا روزہ ہے میرے مون نہیں لگو فاروق بھئی کیسے کرتے ہیں برداشت یہ ہمارے ناظرین کو بتائیں کہ آپ میں اتنی برداشت کیسے ہے کیسے کنٹرول کرتے ہیں اکثر تو یہ بھی ہوا ہے کہ میری برداشت کو دیکھ کر بھی دوسرے لوگوں کی برداشت جواب دے جائے تو میرے خیال میں دیکھیں ایک تو یہ جینیٹیکلی بھی ہو سکتا ہے کہ بھئی محروسی طور پر بھی والدین سے یا ایک خاندانی ایک ٹریٹ ہوتا ہے تو وہ ایک فیکٹر ہو سکتا ہے دوسرا پھر تربیت گھر میں ہوتی ہے اور اس کے بعد پھر مجھے جو پارٹی میں بھی جو ماحول مجھے ملا اور میں نے بھی لیا اور جس طرح کا میں نے اپنے لیے ایک رول ایزیوم کیا پارٹی میں تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک جینیون پولیٹیکل ورکر ایک نظریاتی پولیٹیکل ورکر کا یہی ہے کہ مطلب ہم کبھی بھی یہ نہ سمجھیں کہ جو ہمارا یقین ہے یا جو ہماری سوچ ہے وہی صحیح ہے اور باقی سب لوگ غلط ہے شروع ہی سے کرنا ہے کہ آپ کو دوسرے کو بھی گنجائش دینی ہے بلکل اور پورا معاشرہ ایک جیسا نہیں ہو سکتا یونیک کلر نہیں ہو سکتا اتنی ہمانگی نہیں ہو سکتی کہ ایک پارٹی کا رول ہو جائے حراب نہیں ایک ہی نظریہ کو فالو کر تو کسیر الجیتی معاشرہ ہے کسیر اللسانی معاشرہ ہے کسیر الزقافتی معاشرہ ہے کسیر المذہب معاشرہ ہے تو اس میں یونیٹی ان ڈائیورسٹی کیسے کریئٹ ہوگئے کہ شروع سے جی اور جی نے دو لیو ان لیٹ لیو حالانکہ میری جو واپستگی رہی ایم کی ایم سے اور پھر ایم کی ایم کے پر تو یہ الزام آتا بھی رہا کہ وہ کچھ تھوڑا سا صبر اور ضبط اور برداشت کی معلومے میں کمزور رہی اور ایک فوری ریاکشن دینے کی ایک عادت ہماری رہی ہے جس کا نقصان ہمیں ہی ہوا ہے تو میں سمجھتا ہوں اس کے بعد میری کوشش یہی رہی کہ میں یہی کہتا تھا کہ پہلے ہمارے چیز کو اسیس کر لیں ایک سیچویشن کوئی چیز آئی ہے اور کل ہم اس کا ریاکشن دے دیں کہ ضرور نہیں کہ ہم آج ہی ریاکشن دیں اور ہم جس انٹینسٹی سے بات آئی ہے ہم اس کو چار سے ذرب دے کے پھر ہم دے ہمارے ظاہرے دیفنیٹلی اس طرح ریاکشن یہ پالٹکس نہیں ہے تو میں اپنی جگہ کوشش کرتا رہا کہ اتدال رہے میانہ روی رہے اور میرے خیال پاکستان کے تو بنیادی ایک اتدال پسند پاکستان خائد اعظم حمد علی جنہ پھر ہمارا خدبہ آخر جو ہے اس کو ہم دیکھیں اور یہ ساری چیزیں ہم اگر ملائیں تو میں سمجھتا ہوں کہ کوئی مضبوط اور مستحقہ معاشرہ جب تک اس میں ضبط برداشت تحمل نہ ہو رسٹرینٹ نہ ہو کسی ملک اور قوم میں اس کی تعمیر ترقی کا سفر بھی تب ہی تیہ ہوتا ہے جب وہ پہلے یہ تیہ کر لے کہ بنیادی جو اقدار ہیں وہ اس معاشرے میں اس کی جڑوں میں ہونی چاہیے اس ملک اور قوم میں ہونی چاہیے اچھا فاروق بھائی آپ بہت سے لوگوں کے لئے رول موڈل بھی ہیں آپ کا ایک تجربہ بھی ہے ہر انسان پہ برا وقت آتا ہے اور کچھ لوگ برے وقت میں ہاتھ پہر چھوڑ دیتے ہیں اگر ہم بات کریں تو آج کل آپ بھی ایک سیچویشن سے گزر رہے ہیں ماضی میں بھی دیکھتا ہے فاروق جب برا وقت آتا ہے اس وقت میں آپ کیا کرتے ہیں اور کس طرح اس سیچویشن کو ہینڈل کرتے ہیں میرے لئے بہت سارے لوگ انگریزی کا ایک محورہ یوز کرتے تھے کہ when the going gets tough the tough gets going تو اگر مشکل مشکلیں مجھ پر اتنی بڑی کے آسان ہو گئی اور میں نے تو پارٹی کی ہر ازمائش کے وقت میں پارٹی کو اس طرح ڈیفینڈ کیا ہے پارٹی کے لئے اس طرح میں کھڑا رہا ہوں بہت سارے لوگ ملچ چھوڑ کے چلے گئے بہت سارے لوگ پارٹی چھوڑ کے چلے گئے انہوں نے نئی پارٹی بنا لی وہ اس طرح کی کسی پریشر کو نہ سہے سکے تو میں سمجھتا ہوں کہ پھر اس کے بعد وہ اگر کہیں کہ ہم نظریاتی ہیں نئی پارٹی بنانا دوسری پارٹی میں جانا ملچ چھوڑ کے چلے جانا اور سیچویشن کو فیس نہ کرنا تو تو اللہ کے فصل و کرم سے میں نے پارٹی میں جو غلط چیزیں بھی ہوئیں جو غلط فیصلے بھی ہوئے غلط پالیسیاں بھی ہوئیں اس کو بھی کہیں نہ کہیں دربے لفظوں میں اس کا بھی اخرار کیا بالکل اس کا بھی اخرار کیا اور اس کی وجہ بھی بتانے کی کوشش کیا اور یہ بھی کہا کہ بھائی آندہ یہ غلطیاں نہیں ہونی چاہیئے تو میں سمجھتا ہوں کہ بھائی جب بھی وہ کہا کہتے ہیں کوئی برا وقت آتا ہے کوئی بکھر جاتا ہے کوئی نکھر جاتا ہے تو دو باتیں ہوتی ہیں کہ بھائی یا تو آپ بکھر جائیں گے یا نکھر جائیں گے تو یہ باتیں اگر آپ کی گتھی میں ہیں کہ بھائی آپ کو سسٹین کرنا ہے ایک چیز کئی محورے آپ کی بڑی مدد کرتے ہیں اور اس پر آپ کے یقین میں اور محورے اگر ہم ان پر غور کریں تو وہ صحیح ہوتے ہیں صحیح ہوتے ہیں جب بھی تو یہ محورے ہیں بلکل اتنی صدیوں کی مسافت ہوئے جو ایک انسان کی ارتکا کا سفر ہے تو اس میں دیکھیں تو یہ محورے تو اسی طرح بنے ہیں تو اس میں کہتے ہیں یہ وقت بھی گزر جائے گا اچھا وقت نہیں رہا تو برا وقت بھی نہیں رہے گا بلکل اسی لئے ہوتا ہے کہ کسی نے ایک بادشاہ کو اس پہ جب اچھا وقت تھا تو اس کو ایک پرچہ دیا تھا کہ یہ اس وقت کھولنا جب تمہارا برا وقت ہو تو اس کا جب برا وقت شروع اس نے پرچہ کھول کے دیکھ اس میں لکھا تھا کہ یہ وقت بھی گزر جائے گا جس طرح تمہارا اچھا وقت گزر گیا اور پھر برے وقت میں پرچہ دیا گیا کہنا جب اچھا وقت آئے تو اس کو بھی ہاتھ میں رکھنا تو جب اچھا وقت آئے تو اس نے کھولا اس میں بھی لکھا تھا اب اس کے دورانی یہ کچھ اچھا وقت ہے اس کو کس طرح بڑھاتے ہیں اس میں کس طرح لوگوں کے دل جیتے ہیں دلوں پر حکمرانی اصل حکمرانی ہے جیوگرافیہ پر قومی اسیمبلی صبح اسیمبلی کے حلقوں پر حکمرانی حکمرانی نہیں ہے الیکشن آنے جانی چیز ہے اور یہی بات ہوتی ہے فاروق بھائی کے لوگ آپ سے محبت بھی کرتے ہیں اور آپ کی زبان ہوتی ہے جو آپ کا اخلاق ہوتا ہے وہ ایک بہت امپورٹنٹ رول ہوتا ہے فاروق بھائی تنخید تنخید ہمارے ہاں کسی کو بھی کرے چاہے وہ جائز ہو چاہے وہ ناجائز ہو اس نے لڑنا ہی ہے کہتے ہیں سچ بڑا کروا ہوتا ہے آپ پہ بھی تنخید ہوتی رہی آپ کے دوستوں کی طرف سے بھی ہوئی کیسے فیس کرتے ہیں تنخید کو پہلی بات تو اس میں ضروری نہیں آپ میں میں بھی تنخید کروں ہاں کوئی میرے اصولی میری مطالبہ ہے کہ بھائی پارٹی کو جمہوری طور پر چلانا ہے اور اس میں آپ لندن سے علق ہونے کے بعد تو آپ کہتے ہیں کہ جمہوریت آنی ہے اور آگئی ہے پارٹی میں تو پھر اس میں ہمیں ایک دوسرے کی جو اصولوں پر کرٹیسزم اس کو برداشت کرنا چاہیے میرے خلاف میرے ساتھ اگر یہ کہیں کہ میں انتشار بیدا کر رہا ہوں اپنا کوئی الگ گروپ بنا لیا ہے یا ڈسپلن کی خلاف ورزی کر رہا ہوں تو ان کو کہنے کا حق ہے لیکن مجھے بھی وہ پھر کہنے کا یہ حق دیں کہ ایک پارٹی میں انٹرا پارٹی الیکشن ہونا چاہیے جس طرح پارٹی کی سربراہی سے مجالک کیا گیا میرے خیال میں وہ قانونی نہیں تھا اب کارکونوں کی عدالت میں جانا چاہیے پھر ایک اتصاب کا عمل ہونا چاہیے اب ایک لندن سے اگر پارٹی کی بگاڑ کو کنٹرول نہیں کیا گیا جس کی نتیجے میں ہم اس نہج کو پہنچیں تو یہ میرا حق ہے کارکونوں کا حق ہے کہ وہ مطالبہ کریں کہ کڑا اور سخت اتصاب ہونا چاہیے اور میں اور میرے کچھ سختی میں نام نہیں لے رہا اس وقت چلیں پہلا روزہ ہے سہری ہے ہم نے پوری قوم کوئی مبارک بات دی ہے تو میں یہ کہہ دا ہوں کہ ہم کچھ لوگ کارکونوں کی عدالت میں جائیں اسیملی میں جائیں اور ہم چوراسی میں کیا تھے آج کیا ہے اس وقت ہماری جاہدات کیا تھی گھر کتنے تھے آج کتنے گاڑیاں کتنی تھی آج کتنی ہیں کاروبار کیا تھے آج کیا ہیں میرے خال میں میرا یہ یہ مطالبہ میرے خال میں جائز ہے اور اس کو ہر زی شعور پاکستانی جو پاکستان کی پوری سیاست میں بھی کہ بھئی نیب ہی کرپشن کو ختم نہیں کرے گی یہی صحیفہ آسمانی نہیں ہے پارٹیوں کو اپنے اندر ارتصاب کریں انسان کو خود اپنے ارتصاب کریں اپنے منتخب لوگوں سے رہیں گے تو کبھی بھی عمران خان ایوری چوٹی کا زورہ لگا لے وزیراعظم پاکستان کہ کرپشن کا ختمہ کر دیں نہیں کر سکیں گے وہ نیب کے اندر جتنی بھی رین فورس اس کو کر دیں یہ صرف مسائل کا حل نہیں وہ ایک طریقہ ہے یہ خانون ہے نیب کا اس کے تحت ایک کڑا سخت اتصاب ہونا چاہیے میں اس کی حمایت کرتا ہوں اکروس دی بورڈ ہونا چاہیے ایم کی ایم کا ہے پی ایم ایل این کا ہے پی برس پارٹی کا پی ٹی آئی کا اس نے لوٹ مار کی کرپشن کی اس کے خلاف ہونا چاہیے لیکن پھر یہ بھی ہے کہ پارٹیوں کے اندر اگر آپ یہ نظام رائج نہیں کریں گے تو کرپشن کا مستقل ہے بلکل اور اتصاب جو ہے اگر ہم اپنے اندر ہی کریں تو ہم بہت سی چینجز لا سکتے ہیں ہم جلدے ہیں اپنی شیف کی جانب اور ہماری شیف نے جو ابھی تک کیمہ بنایا ہے جو میری نالج کے مطابق فاروق بھائی کو کیمہ پسند ہے فاروق بھر میں گرمہ غلط نہیں ہوں بلکل پسند ہے ہماری شیف جو ہیں وہ تیار کر چکی ہیں جی جناب کیا پوزیشن ہے بلکل دن ہو چکا ہے لیکن ہم نے اس کو ہلکی آج پہ رکاوائے شیئری تاکہ یہ گرم رہے جب ہم نکالیں ڈش آؤٹ کریں ہم شکل دکھا دیتے شکل دکھا دیں جی اور بڑی اچھی اس میں سے خوشبو بھی آ رہی ہے اور اچاری کیمہ تیار ہو اچاری کیمہ میں یہ اچار کا ٹیسٹ ہوگا ہاں ہاں اچار کا ٹیسٹ ہوگا سمت اب چٹ پٹا ہوتا ہے اور تھوڑا سا سپائسی ہوتا ہے اور آپ کو پتا ہے کہ چٹ پٹا اور اس سانسے مسائلے والا یہ ہم لوگوں کو تو یہ چٹ پٹی چیزیں پر سلاتی ہیں اور اسی وقت ہم نے دکھا بھی بیٹھائے میں کوئی چیزیں پر پوبلم ہو تو پھر وہ بتائیں گے اچھے یہ بتائیں ڈرنک کیا بنائی آپ نے ڈرنک ہم نے بنائی ہے یہاں پہ تھنڈی روز لسی جیسے ابھی ہمیں بتایا گیا تھا کہ آپ لوگوں نے بھی اس پاس سے فیضیاب ہوئے کہ گلاب کی پتھی ہیں بلکل ٹھیکے نا گلاب کی پتھی کا اس میں استعمال کیا گیا اس کا وہی آپ نے پودر بنا لے اور اس میں ون ٹی سپون کے بھی کاریب میں نے ڈالا تھا اور لال شربت بھی سکے اندر ایٹ کیا ہم نے ٹو ٹی بل سپون دہی ہے ایک کجی دہی ہے اور اسی کے ساتھ ہم نے ڈیڑھ گلاس دودھ لیا اور اس کو بلینڈ کر لیا چھیک ہے اور چینی ٹو ٹیسٹ ہے اتنی میں نے سکس ٹی بل سپون لیا آپ اپنے حساب سے دیکھ لی جائے وہ لوگ جو چینی کم پیدے ہیں کیونکہ رمضانوں میں یہ چیز بھی ہوتی ہے بہت زیادہ میٹھی بھی پی جاتی ہے اور یہ بارال مزاق کی بات ہے اور ابھی ہم ٹیسٹ کر کے بتائیں گے لیکن آپ تو جم بغیرہ جاتے ہوں گے شرح آپ تو کنٹرول کر لیتے ہوں گے بہ لیکن بس رمضانوں میں کچھ نہ کچھ ایسا ہو جاتا ہے لیکن روزہ رکھنی سے بھی ویٹ کم ہو جاتا ہے شرح یہ کہ آپ افتار میں زیادہ نہ کھائیں اب افتار میں زیادہ کھائیں نہ کھائیں یہ ایک بڑی لمبی ڈیبیٹ ہے یہاں وقت ہوا ہے ایک چھوڑ سے بریک کا بریک کے بعد حاضر سبحان اللہ بہت خوب بہت خوب اور سہری کے دستقان پر ہم اس وقت موجود ہیں اور جو ہماری شیف نے ابھی یہاں پر اچاری قیمہ بنایا اس کے بارے میں ہم تھوڑی رائے لے لیں فاروق بھائی آپ سے شروع کریں گے انہوں نے جو ابھی ڈیش بنائی ہے آپ مطمئین ہیں میں نے بکا کے پر جادو ہے بہو کے ہاتھوں میں جزا کرتا اور مفتی صاحب آپ بتائیں روک صاحب آپ بتائیں پاس کیا آپ لوگوں نے جی بلکل پلی سہری اور اس میں پچاری قیمہ بلکل بہت خوبصورت بنایا جزا کرتا بہت خوبصورت بنایا بلکل آپ نے ہماری ریمیڈی پر بھی استعمال ہاں کیا بلکل بلاب کی پتھی ہوگا اور یہ خوبصورت سے ڈھنک آپ نے بنائی شاکرہ مجھے بنایا کہ زندگی میں پہلی دفع کیا ڈش بنائی تھی آپ نے یاد ہے آپ کو پہلی دفع کیا بنائی تھا پہلی دفع کیا بنائیا تھا مجھے اچھی تاہی آئے ہیں میں نے انڈی بنائی تھا سب سے بہل انڈا تو میں نے بھی بنائی سب سے بہل انڈی کلاس میں بنائی ہوگا کتنی ایش تھی اس وقت آپ کی اس وقت میں نائن کلاس میں تھی اور وہ لیت شروع گیا کیونکہ زائرہ سب بڑی بہنیں تھی اور وہ کر رہی ہوتی نہیں اتنا اتفاق ہی نہیں ہوتا تھا کچن میں جانے کا اور کبھی یہ بھی نہیں سوچا تھا کہ اسنا سے کبھی ہم اتنا اچھا پکا سکیں گے یا اتنا اچھا کسی کو پریزنٹ کر کے دے سکیں گے لیکن یہ ہو گیا فارو بے آپ نے گریے کبھی ککنگ کبھی زندگی میں سیاست میں کھچڑی بھگا تھے سیاست میں تو آج کھلی پھلاو پک رہا ہے لیکن ویسے کبھی زندگی میں ہوا انڈا چائے بس یہ جو کی ہے ہم نے تو انڈا چائے فرنچ فرائز یہاں تک تو پہنچے آگا مفتی صاحب وقت تھوڑا کم ہے مجھے کی جاننا ہے کہ وہ کون سی ایسی چیزیں ہوتی ہیں جن سے روزہ جو ہے وہ ٹوٹ جاتا اکثر لوگ کہتے ہیں خوشبو لگانے سے سرما لگانے سے اس طرح کی باتیں جو ہے وہ کہیں جاتی ہیں نہ سرما لگانے سے روزہ ٹوٹتا ہے نہ خوشبو لگانے سے روزہ ٹوٹتا ہے عمومی عام سی بات یہ ہے کہ اگر کسی نے جان کر کھا لیا جان کر پی لیا یا ایسے ناٹ کے ذریعے یا کسی ذریعے حلق کے اندر سے پیٹ میں کوئی چیز روزہ چلیے یا دواغ میں کوئی دواغ چلے گی تو اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے لیکن آپ یہ کہیں کہ بھئی اگر کسی نے جان کرنے بھولے سے کھانا کھایا ہے تو روزہ نہیں ٹوٹتا یہ تاہی بہت سے پہلے ایک بات تھی کہ انجسشن لگانے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے لیکن ایسا نہیں ہے اچھا انجسشن لگانے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا نہ گوش پہ اور نہ یعنی کہ جسے آپ کہلے کہ نس نس پہ لگانے کے بات یہ کہ وہ ڈائریکٹلی آپ کے پیٹے پہ نہیں جا رہا ہوتا اب یہ بہت سے کشن چل رہی ہے لیکن یہاں پر وقت ہوئے بریک کا بریک کے بعد دوبارہ آزم رمضان رمضان رمضان